مولا علی شہر خدا اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں یہ یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی معبو فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی حضرت علی المرتضی کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے جناب عمر کا رتبہ بھی اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے تھے کبھی کبھی دعا کے لئے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لئے دعا کر دینا نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا جبہ دے کے بھیجا حضرت عمر گئے ملنے جناب مولا علی گئے جا کے پوچھا وہ کدھر ہے کہ وہ دیوانے سے گھومتے رہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو حضرت عبیس کرنی دوڑے آئے جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام عبیس ہے کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام عبیس ہی ہے پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے پھر وہ جبہ وصول کیا کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لئے دعا کرنا تو حضرت عبیس نے فوراں سر زجدے میں رکھ دیا اور داتا صاحب عدیث لائے ہیں محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق عبیس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا عزاز حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی پھر واپس لوٹے یہ تو داتا صاحب کی بات ہے اب اگلے جملے حضرت محدث بھاول پوری نے ایک ذکر عبیس نام کی کتاب لکھی ہے حضرت علامہ فیض عمد صاحب عبیس رحمت اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ عبیس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی ان کی زیارت کر لو چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو تو حضرت اے ویسے کرنے اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضر جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑی مبارک میں کتنے بال سفید تھے زیارت تو نہیں کی داڑی میں کتنے بال ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں کیونکہ سوال دوسرے کا تھا ان دونوں کا سوال ہے یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں عدف زیادہ پایا جاتا ہے کہا کتنے بال سفید تھے یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتا نہیں کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں تو حضرت سیدنا اب ایسے کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑی مبارک میں سترہ بال سفید تھے سترہ بال سفید تھے یہ ان کی زیارت کا حال حضرت اے ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہارا آدمی کو میں اکثر یہ رونا روتا ہوں میں کہتا ہوں پہلے کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت صرف میرے ساتھ فوٹو تو کھچوال ہے پہلے لوگ دعا کراتے ہیں ہاں ہاں دعا کیلت جا کرتے ہیں کہتے تھے میربانی کر اتنے ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے اب یہ رانگر آپ فوٹو کھچتے ہیں تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے یدرت عبیس کرنی کی صیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے الجھو نہ سلج کے وقت گزارو اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور جو کچھ میں نے ارز کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے آخر دعوان آن الحمدلہ